نمسکار دوستو سواگت ہے آپ کا اس ویڈیو پہ ابھی ایک معاملہ چل رہا ہے سماچاروں میں جس کا ادھے شہر سدھیر چودری کو اریسٹ کر دیا جائے میرا نام بھی سنیل چودری ہے مجھے بھی کروا ہے سکتا ہے مجاک کی بات نہیں ہے یہ بات میں بہت دنوں سے کہنا چاہتا تھا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پہنچے گی یہ بات بڑھ اگر ایک بندے تک بھی پہنچے گی تو میں سفل ہوں اٹلیسٹ میں نے اپنے دل کی بات کہی امانداری سے وہ بھی بہت ضروری ہے ہمارے دیش میں سب سے پہلے تو جاتی وادی جو شبد ہیں وہ بلکل ختم ہو جانے چاہیے ہیں بارہ سرکار سے میرا نویدن ہے پہلے بھی میں ایک دو ویڈیو بنا چکا ہوں آج پھر کہہ رہا ہوں کہ ہمارے دیش میں جو فارم بھرا جاتا ہے نوکری کے لیے یا کسی اور بھی پرکریہ کے لیے اس پر جاتی والا شبد نہیں ہونا چاہیے کون بیقتی کون سے جاتی سے بلونگ کرتا ہے یہ شبد بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے بلکل ہی غلط ہے یہ اور جب کوئی بہد بھاو والی بات ہی نہیں ہے تو بھارہ سرکار کو یہ جاتی والا شبد ہٹا دینا چاہیے فارم سے اب بات آتی ہے کہ لوگ ترقی کیسے کریں گے ان کو آرکشن کیسے ملے گا تو آرکشن سکھشاں میں دیجئے لوگوں کی سکھشاں کا اسطر بڑھائیے لوگوں کو ٹریننگ دیجئے انہیں کابل بنائیے سکھشاں میں آرکشن دیجئے سکھشاں میں آرکشن دینے کے لئے جاتی نہیں چاہیے سیدھا سیدھا دیکھئے کون کس کو سکھشاں چاہیے میں تو کہتا ہوں سکھشاں بلکل فری ہونی چاہیے ایک دم ورلڈ کلاس ایجوکیشن بلکل فری ہونی چاہیے ہمارے دیس میں بلکل اور وہاں صرف سکھشاں کا کام ہونا چاہیے سرکاری سکولوں میں سکھشاں کے علاوہ سکھشاں تمام دنیا کے کام ہوتے ہیں سکھشاں جو ہے ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں وہ اپنا کام چھوڑ کے کچھ اور ہی کر رہے ہوتے ہیں چنابوں میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے کہیں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے تو سکھشاں کے مندر کو ودیہالےوں کو اسکولوں کو باقی پرابلم سے الگ رکھنا چاہیے سکھشاں پر دھیان دینا چاہیے میڈیکل فیسلیٹیز پر دھیان دینا چاہیے ٹریننگ پر دھیان دینا چاہیے اسیس پر دھیان نہیں دینا چاہیے کہ نوکری میں آرکشنر دیا جائے وہ میں اس کے خلاف ہوں وکتی کا دروپ سے مجھے وہ ٹھیک نہیں لگتا رہا ہے آدمی کو قابل بنا دو آدمی کو قابل بنا دو پھر اسی کو نوکری دے دو آدمی کو قابل بنا دو اور قابل وکتی کو نوکری دو بے کار وکتی کو بینا کم قابل وکتی کو نوکری مت دو اسے پڑھاؤ ایک مہینے پڑھاؤ دو مہینے پڑھاؤ ایک سال پڑھاؤ دو سال پڑھاؤ دس سال پڑھاؤ کابل بناو اور آپ کو لگ رہا ہے کسی وقتی کو اگر آگئی بڑھانا ہے تو اسے آرثیق روپ سے ساہتہ دے دو بٹو سے نوکری میں لانا کم کابل وقتی کو وہ غلط بات ہے وہ سسٹم کو کمجور بناتا ہے جس کی راجنیتی ہمارے دیش میں چل رہی ہے کئی سالوں سے اب اگلی بات یہ آتی ہے کہ اگر آپ آدی واسی ہو میں اگر آدی واسی ہوں اور مجھے کوئی آدی واسی کہہ دے تو اس میں کیا پرابلم ہے کیا پرابلم ہے اس میں آدی واسی کا مطلب کیا ہوتا ہے آدی واسی کا مطلب لگ وگ بھی ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ سیویلائز نہیں ہوتے ہیں جنگل میں رہتے ہیں تو اس میں برائی کیا ہے ہم کسان آدمی ہم جنگل میں رہتے ہیں جنگل سے آتے ہیں ہمیں گرب ہے ہم جنگل سے رہتے ہیں ہماری بیجتی ہوگی کیسے ہو جائے گی ہماری بیجتی کون کر سکتا ہماری بیجتی ہم اپنی بیجتی اب خود ہی کرا لیتے ہیں ارے بھائی صاحب مجھے جاٹ بولتی ہے جاٹ کو جاٹ نہیں بولیں گے تو کیا بولیں گے بھائی پندیت کو پندیت بولتی ہے ارے کچھ نہیں ہوتا ان شبتوں سے اپنا سویم کا سممان رکھئے سیلف ایسٹیم آتم سممان اوپر رکھئے اور اپنے کرم ایک دم سالٹ رکھئے گرب کیجی اپنے اوپر کوئی کچھ بھی بولے گا تو بیجتی ہو جائے گی اب شدیر چودری نے کچھ بولا تھا آپ کی بیجتی ہو گئی اب کوئی ایران ایراک بولے تو بیجتی ہو جائے گی اب یہ کومیڈین حنومان جی کی برائی کر رہا تھا امریکہ کا تھا پتہ نہیں یوروپ کا تھا حنومان جی کو بول رہا تھا بندر بھگوان بندر جیسا مو سیلی بیٹ برمچاری پتہ نہیں کیا کیا اُلٹی سیدھی باتیں حنومان جی کے بارے میں کر رہا تھا تو کیا حنومان جی کے بارے میں باتچیت کرنے سے حنومان جی کی بیجتی ہو گئی نہیں ہوئی نا وہ تو بھگوان ہے رہیں گے بھگوان بھگوانے سے کچھ نہیں ہوتا بھائی جو ہو آپ اس پر گرب کیجئے میرے سبھی سبھی لوگوں سے پورے دیشواسیوں سے نیویدن ہیں کہ اپنی جاتی اپنے سماج جہاں آپ رہتے ہیں ان سب چیزوں پر گرب کیجئے گرب کیجئے اچھا سوچئے اور جو بھی لوگ راجنیتی سے پریریتھ ہو کر اُلٹے سیدھے کیمپین چلاتے ہیں اُلٹے سیدھے آندولن کرتے ہیں نیگٹیوٹی فیلانے کی کوشش کرتے ہیں وہ راجنیتی سے پریریتھ ہوتے ہیں ان سے دور رہیے یا پھر سمجھئے کہ وہ راجنیتی کے لیے کر رہے ہیں کوئی کچھ بھی بول دے گا اور ہم ایک دم آپ ایسے بہار ہو جائیں گے اور پریشان ہو جائیں گے کہ ہماری بیجیتی ہوگی ایسے کسی کی بیجیتی نہیں ہوتی بھائی ٹھیک ہے اپنی اجت کو مینٹین رکھیے کوئی کچھ بھی بولے گا میری اجت خطرے میں آ جائے گی ایسے نہیں ہوتا ایسے نہیں ہوتا خود کو مجبوط بنائیے ایک تا کے ساتھ رہیے اپنا کام کیجئے اپنی سنسکرتی پر گرب کیجئے مجھے گرب ہے اپنے پورے دیش پر اپنی پوری پرتیو پر گرب ہے جھار کھنڈ پر گرب ہے مجھے بیہار پر گرب ہے چھتیز گڑ پر گرب ہے آسام پر میگالے شیلونگ پر پورے دیش پر مجھے گرب ہے ہر دیش کا ہر اسطھیتی کا ہر جگہ کا ہر ویکتی کا ہر سماج کا اپنا ایک یوگدان ہے ہمارا دیش جو رنگ برنگا دیش ہے سب کے یوگدان سے بنتا ہے ایک ویکتی کا ویکتی کا ویکتی نہیں بنتا اب یار انسان ہے انسان سے گلتی ہو جاتی ہے آپ کے سماج میں بھی کوئی ویکتی ہو سکتا ہے جو چھوٹی موٹی گلتی کر سکتا ہے گلتیوں کو ماف کرنا بھی سیکھیں اب تھوڑی ایک کسی نے کوئی گلتی کر دی بلکل پاگل ہو جائیں گے بہت بڑی گلتی کری کسی نے جان بوچ کر گلتی کر رہا ہے کوئی تو اس کے لئے نیم گانون ہے آپ کو ڈائریکٹ کوئی ہرٹ کر رہا ہے دکت دے رہا ہے تو اس کے لئے نیم گانون ہے وٹ اچانک سے ہی ہرٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ یہ ویکٹیم مائنڈ سیٹ ہے اپنے آپ کو ہم خود ہی کمجور کر رہے ہیں کیوں کمجور کر رہے ہیں کوئی کچھ بھی کہتا رہے گا ہم پہ کیوں فرق پڑ جاتا ہے بہت جلدی ہنی ہم کمجور ہیں اپنے آپ کو مجبوط بنائیے سبھی لوگوں سے میرا نیویدن ہے اپنے آپ کو مجبوط بنائیے بہاری بنیے اپنی مٹی کو مجبوط رکھئے کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہمیں گروہ ہے اپنی سنسکردی پر اپنی جاتی پر اپنے سماج پر ایسا بولنا ہے یہ مطبولی ہے اس نے ہماری بجیتی کر دی کیسے کر دے گا کوئی کوئی میرے بھولے بابا کی بجیتی کر دے گا جیشنی کشنا کی بجیتی کر دے گا پشنو بھگوان کی بجیتی کر دے گا کوئی نہیں کر سکتا ہم کیوں اپنے موہ سے بولتے رہتے ہیں کہ ہماری بجیتی کر دی کیوں اتنے کمجور ہیں ہم لوگ کوئی بھی کر دے گا تو ٹھیک ہے اس نے بولا ہے گلت بولا ہے اس کی مرضی ہے ایسے بول دیجئے بات کو ٹال دیجئے اس کو حلہ اور مچاتے ہیں کمجوری دکھانے کے لئے کی بہدوری دکھانے کے لئے آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری بیجیدی ہوگی تو بہت بہت کمجور تھے نا آپ تو آپ کی بیجیدی ہوگی اور کمجور ہو کر کیسے بہدوری کا جھنڈا لے رہیں گے بھائی ایک طرف تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم بہدور ہیں ایک طرف کہہ رہے ہیں آپ بیجیدی ہوگی یعنی آپ کمجور تھے کنفیوزن سے دور رہی ہے ایک دم کلیر رہی ہے کہ آپ جو بھی ہیں بہترین ہیں ہم آپ کا سممان کرتے ہیں آپ خود اپنا سممان کیجئے پورا دیس آپ کا سممان کرتا ہے آپ پوری دیس کا سممان کیجئے اپنا بھائی بہن کوئی چھوٹی موٹی گلتی کرتے ہیں اسے ماف کر دیجئے سدھیر چودری بھی انسان ہی ہے نا میں بھی انسان ہوں اور بھی بہت سارے انسان جب تک کوئی بہت بڑی گلتی نہ کرے سماج کو ڈیریکٹلی نقصان نہ پہنچائے تب تک اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور جس دن لگ رہے گی وہ نقصان پہنچا رہے تو پھر قانون میں ایف آئی آر کر دیجئے قانون اپنا کام کرے گا آپ اپنا کام کرتے رہیے رائیتہ مات فیلائیے بہت بہت دھنیواد نمشکار جہن جہ بھارت